آج آئیں گے اس میں سوچھ اور سوچھ ٹھولئی بھائے سوچھ میں ہوں مرے پیار بھائیگوں سب کیسے ہو امید کرتے ہیں خدا کرم سے آپ بھی ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں جب اعجب اعجب اعداد سے نکتہ رہے ہیں شروع کرتے ہیں سبھا کبھلا گرہے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت نزدار پورا واش کرے بلکول نہیں کرنا جو بھائیگ ہیں ملک کیا سکتے ہیں ہمارے آنے والی ویڈیو جیب آپ تک بہت بہت آسانی سے پہلی اللہ علیہ وسلم علیکم میرے پیارے بین ویڈیو کے ساتھ رہے ہیں ہساری بین ویڈیو کی طرح بین ویڈیو کی دعا ہے جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ دا فرمائے جو بیولاد اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ ان کو رینہ دا فرمائے شروع کرتے ہیں سبھا سبھا کا بھی لوگ تو رہنا ہے اپنے میرے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو جائے ہونے والی بہت ہی مزدار ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری چھوٹیسٹ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جو بین میں ہمارے چنل پر نیو آ چکے ہیں جلدی جلدی سے کر جائے ہمارے چنل کو سسکراب لیکچر بیل لیکن کو جائے کر دے پریس تاکہ ہماری آنے والی مزے مزے کی نیو ویڈیوز ہے آپ تک بہت بہت آسانی سے بہت آنے سے سبھا سبھ اور آپ نے جانبی ناشتہ بنا لیا ہے ہاں جی سبھا سبھا جی واہ جی واہ اور آج جی میں سب سے پہلے جو اٹھا ہوں کال جو ہے نا شہد بھائی آپ کا کہہ رہا تھا کہ آپ جو لیٹ اٹھتے ہو ہاں صحیح تو کہتا ہے آج وقت جو ہے نا ابھی دیکھو نا سورج جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے اور شہد نا ہم نے جو ہے نا وہ آج گھر جانا ہے جی تو اب جو ہے نا تیاری وغیرہ کرو ہاں پہلے ناشتہ کر لے تھا پھر تیاری وغیرہ کرو ہاں بچوں کو بھی ریڈی کروا دو اور ہم نے جو ہے نا یارہ مجی در سے نکلنا ہے پھر یہ نہیں کہنا کہ مجھے آپ نے بتایا نیتا ٹھیک ہے میں نے آپ کو ٹیم بتا دیا ہے لیٹ نہیں کرنا جلدی جلدی سے ریڈی ہو جانا پھر ہم ادھر سے چلیں گے وہ مرگے کا جو اس کو بولا تھا پھر وہ نہیں اٹھا رہے ہیں ابھی نہیں اٹھا رہے ہیں جب ہم اگلی دفعہیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کو اٹھائیں گے تب تک وہ بھی بڑے ہو جائیں گے چلو آج ہو ہاں جو ہاں جی چاچی ن ناشتہ تیار ہو گیا ہماری انتظار بیٹھے ہوئے تھے ہاں آپ کی انتظار ہے چاچی جی در صبح صبح اٹھتے ہیں ہم سب سے پہلے یہ اٹھئے چاچی چاچو اور بعد میں ہم اٹھے تھے یہ کیسے چاچی آپ نے چل بنا رکھی ہے بس ویسی ہے غریبی کا ناشکریہ ہے یہ تو دیکھ چی گر جائے گی پھر پتہ ہے تکو نمازرہ انسان آتا ہے سب چیز نمی بڑھاتی ہے ہاں یہ تو ہے ہاں بس کافی دن لگے گے ابھی گھر کو سیٹ کرنے میں ایک مہینہ لگ جائے گا آپ کو ایک مہینہ لگ جائے گا چھوٹے چھوٹے کام کرتے 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 یہ چھوٹے 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 جو کام ہوتے ہیں ایک کام کرو کے چھوٹا وہ شام ہو جاتے ہیں ہاں چلو بڑھا ہے چلو بڑھ گیا بسٹے سال نمیہ اچھا نمیہ چیزہ ساب کچھ بڑھا ہے ہاں ہاں پتہ ہے باکتہ لگ رہا ہے ہاں ٹین تو لگے گا ابھی تو میں یہ آپ کی چلو پر حیران ہوں اس کے اوپر آپ نے ناشتہ کیسے بنے زمین میں گڑھا گھوٹ کے اور یہ ایٹے رکھ دیئے اچھا یہ جو کام آپ نے کیا ہے نا یہ پرانے دور میں نا تو جو بڑے بزرگ ہوتے تھے نا وہ ایسے کرتے تھے پہلے یہ چلویں وغیرہ نہیں بناتے تھے پہلے ایسے زمین میں گڑھا گھاڑ کے اور ایٹے پھسا دیتے تھے اس کے اوپر یہ جو ہے نا بناتے تھے خانہ کیا بنایا ہے ناشتے میں چاوال اس میں ہے ماشاءاللہ اور ادھر جو ہے وہ راستکیک بھی آئے ہوئے ہیں اس کے اندر ہے جی گرم گرم چائے ہمارے لیے جلدی جلدی سے ناشتہ کرتے ہیں پھر ہم تیاری کر رہے ہیں چاواللہ آج ہم جا رہے ہیں اپنے گھار چلو چاواللہ اداست تو ہوں گے آپ کیونکہ گھر میں اگر بندے رہ جاتے ہیں نا تو ایک دم سے پھر وہ گھر واپس جائیں تو گھر ایسے خالی خالی لگتا ہے نا اس لیے تو میں آج ہوں گا ہمتا خانتا چلا رہا ہو نہیں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے نا پھر ہم پھر لگائیں گے چکر کوئی دن کے بعد ہمیں کام ہے تھوڑا سا پھر انشاءال آؤں گا میں نہیں نہیں کوئی بات نہیں آپ کے ساتھ تھے ہیں سمان اتروایا رکھوایا کافی ہلپ کی ہے آپ کی تو یہ تو اپنوں کے ساتھ ہوتا ہی ہے آپ کو بتا ہے تو کوئی بھی بندہ کام کرتا ہے تو یہ احسان کے لیے نہیں کرتا ہے یہ گھر کی بات ہے ہماری آج میں آپ کے کام آئے ہوں کال کو آپ لوگ میرے کام آتے ہو انسان کو جو ہے نا خوشی میں غمی میں پریشانی میں ساتھ دینا چاہیے چلو کوئی بات نہیں جتنے دن میرے نصیب کے تھے میں اتر رہ گیا ہوں ابھی جو ہے ہم ناشتہ کر کے تیاری کر رہے ہیں اور بات سے آئے گی میرے کال سے بارہ مجھے بات سے آئے گی یارہ مجھے ہم اتر سے چلے جائیں گے چلو ناشتہ کر لیتے ہیں جی باقی گپ شپ تو انشاءاللہ ہوتی رہے گی بیگم سہبہ لگ گیا ناشتہ ہاں ناشتہ آگیا چلیں جی چاول جو وہ آگے ہیں جس بہن بھائی نے ہمارے ساتھ ناشتہ کرنا ہے جلدی جلدی سے آکے کر سکتا ہے چلو پڑھو بسم اللہ بسم اللہ ہاں جی وہ بھی بہت ہی مزے کے ساتھ اور ادھر جی شینا آپ کے اببو کیا کر رہے ہیں وہ ایٹے نکار رہے ہیں ہاں جی کچن بنائیں گے میرے خیال سے چاچو کیا کر رہے ہو ایٹے نکار رہے ہو نیو کچن بناو گے یہاں جاں کچن نہیں بھی گا نہیں ہے وہ کچن بنائیں گے ایٹے نکار رہے ہو جی ہاں جاں، ما شاہ اللہ یہ دیوار جاں بھی توڑنی ہے اور جی دیوار بھی توڑنی ہے کیونکہ یہ یہ ایٹیں جو ہے نا ساری پھر کام آئے گی یہ ساری دیواریں توڑنی ہے یہ پھر اسی نیو کچن بنائیں گے یہ ایٹوں سے ہاں جہاں تلور لگا آیا ادھر ہاں تلور کے ساتھ اگلے پاک دیوار دے سو لمبا کھلا چکن اکھتی چند رکھتا ہے اچھا وہ بھی خوبصورت طریقہ کا مشتری کو بلائے ہیں مامر شاہد کو ہاں وہ جیتی بھان تور کرو مشتری سٹر سیٹن کرو ایک دیوار لگ سو بنا دے اس لئے تو یہ جی جو صاف صاف ایٹیں ہیں صابت صابت یہ الائدہ کر رہے ہیں تاکہ ادھر لگا سکیں اور جو ایٹیں خراب ہو گئے ہیں ٹوٹ گئی ہیں ان کو ادھر ہی سیٹ کر دیں گے ہاں چاہے بھی ہم نے پی لی ہے اب جی تیاری کرتے ہیں جلدی جلدی سے ابھی جانا ہے کیا تیاری تو کریں ابھی سے آپ کو پتہ ہے تیاری کرتے کرتے ٹوٹر ٹیم وہی ہو جائے گا آج شہد بھائی نین نظر آ رہے ہیں ابھی اٹھ گیا ہے ابھی اٹھا ہے آج نین رہ گیا اس کو مجھے لگتا ہے تھکاوات ہو گی نا کال پورا دین دن تکتا رہ گیا نا ہاں کال وہ ختم شریف کے لئے بھاگ رہا تھا بار بار ادھر ادھر سمان لینا میں بھی ساتھ تھا لیکن زیادہ اس نے کیا ہے بھاگ دوڑ کیونکہ میں اس گاؤں میں نیا ہوں کسی کے گھار نہیں جا سکتا تو وہ خود جا رہا تھا کوئی ہن سے سمان اٹھانا ہے کہ ہن سے کیا اٹھانا ہے ایسے ایسے جلدی جلدی کام کر رہا تھا تھکاوات ہوتی ہے نا تھکاوات ہوتی ہے صحیح بات ہے بیچ دین پھین گئے انہوں نے بھوری نہیں ہے پہلے تو عبدالوہب بیمار تھا نا اس کے در آر دین جگوارہ کرتا تھا آپ کے یہاں لیٹ خراب ہے کہ ساری رات جو ہے نا وہ لیٹ آ رہی تھی جا رہی تھی آ رہی تھی جا رہی تھی ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں اچھا ایک گھنٹہ آتی ہے ایک گھنٹہ آتی ہے ایک گھنٹہ صحیح بات ہے صحیح بات ہے الحمدللہ جی کپڑے میں لے آئے ہیں اور پیکنگ ساتھ کرتے ہیں اچھا پیکنگ کر رہے ہو کس چیز میں اس شاپر میں دیکھتے ہیں جی کپڑے ہمارے پاس نہیں ہے تھوڑے سے کیونکہ ہم زیادہ نہیں لے کر رہے تھے جی تو سارے جو اس کے اندر رکھے جا رہے ہیں جی نہیں کرو بسرا آ جائیں گے اس میں ہاں آ جائیں گے سارے آ جائیں گے پورے کرو چھیک ہے مہرین نے تیاری کر لی ہے نہیں ابھی تیاری ہے یار آپ کو کہے ٹائم کام ہے آپ چلنے سے تیاری کرو بس کپڑے پہنے ہاں بھرتے جاؤ اس شاپر کو بھرتے جاؤ بائک کا بھی بندوبس کرنا ہے تاکہ جو ہمیں چھوڑ کر آئے گا داستو باجیے ایک گھنٹ ہے ہمارے پاس باس پہنے ہاں ہاں چلیں جی کپڑے جو سارے شاپر کے اندر آگے ہیں جی اب صرف وہ کپڑے ہیں جو ابھی ہم نے پہننے ہیں جی میں نے تو پہنے ہوئے ہیں میرے یہ ٹھیک ہے میں بھی ابھی پہنے ہیں آپ نے پہن لیا کپڑے چینج کا لیا چلیں جی بیگم سہبہ نے بھی سوٹ چینج کا لیا جو گھر سے پہن کر آئی تھی وہی سوٹ جو ہے پھر سے پہن لیا ہے کیونکہ ایک سوٹ تھا ایک سوٹ تھا باقی بچوں کے کپڑے بچوں کے کپڑے بھی نکالے ہیں وہ بسرا کو پہناتے ہیں اچھا شہینہ میں پالر میں لے کر پہنچ چکا ہوں اور میک اپ جو ہے وہ ہا گیا ہے ہمارا یہ پالر والوں کے پاس یہ ہی میک اپ تھا شہینہ بس کام ہے یہ تو ختم ہوا پڑا ہے ہاں ہمارا کام ہو جائے گا اس سے ہو جائے گا ہاں وہ زیادہ فیکس پورڈر نہیں لگانا کچھ نہیں لگا جائے گا ہاں ہاں وہ کہہ رہے ہیں آنکھوں پر لگا رہی ہے ماما کلہ نظر آ رہے ہیں اس میں آپ بہت دیرہ ہے کمرے میں آ رہے ہیں نظر انتھی تکہ نہیں انتھی نہیں ہو مجھے بھی نہیں لگ رہی کیونکہ دو آنکھیں بڑی بڑی ہیں مشرا مشرا بھی جائے رہے کہ وہ جیدر سے انگلی سے لگا کر اپنے آنکھوں پر لگا رہی ہے ناکھ پر لگا رہی ہے مشرا دو شہینہ ہمارے پاس آدھا گھنٹا ہے ابھی بائک والے کو بھی بلانا ہے آپ مجھے دیر کروا رہے ہیں باز جل جل چار ہی کار لے تھا کپڑے تو پیک ہو گئے باقی سامان کپڑے جو آپ نے تاروں پر بکھی رہے ہوئے ہیں وہ بھی اٹھا رہے ہیں ایک سوٹ ہے میں نے سمجھے شاہر دو تین ہیں مشرا کی کپڑے نہیں چینج کروانے ہاں تو پھر اس کو بھی کپڑے چینج کروانے ہیں دیکھو مشرا ہے کپڑے خراب کر دیا ہے یہ کلر پھیکے پھیکے سے لگ رہے ہیں ہاں تیز نہیں ہے تیز ختم ہو گیا دارک ہے پھیکے پھیکے سے آج جی ہمارا سفر جو ہے نا وہ تھوڑا سا لمبا ہے کیونکہ ہمارا جو سفر ہے وہ کچھ اس طریقے کا ہے ہم نے جانا تو اپنے شہر تھا تو ادھر سے آٹھ بجے بس جاتی ہے جو ہمارے شہر جاتی ہے خانپور میں تو ہم ایک بجے والے ٹائم پر جا رہے ہیں جو جہاں پر آپ کے شہد بھائی رہتے تھے نیوگر ہاں کیونکہ ہماری بائک جو ہے وہ وہاں پر ہے تو وہاں سے ہم اپنی بائک لیں گے پھر جو ہے گھر جائیں گے آپ کو پتا ہے تو اس لئے جی ہم نے ایک بجے والا ٹائم جو ہے فکس کیا ہے تو جو ہے آپ جلدی کرو یار باس والا ہماری انتظار نہیں کرے گا آپ کو پتا ہے آپ کر رہے ہو لیٹ یہ دیکھیں میک اپ جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے چپکا ہوا ہے اصل میں لفٹک تو ہے نہیں اصل میں آپ کو میں نے گھر میں کتنا وہ جو ہے میک اپ لے کر رکھا ہوا ہے آپ نے ہمیں پتا تو نہیں تھا جو ہمیں در آ رہے ہیں آپ کا تو نیو میک اپ ہے گھر میں وہ جو ہے نا ان بوکس جو ہے نا وہ نیا ہے جیسے ختم ہوگا پھر شہینا کہے گی مجھے میک اپ تو لے دو میک اپ بھی جی ہو گیا ہے مہنگا اب میک اپ سے کرنی ہے پریزی اس کا کلر اچھا ہے لفٹک کا شیشہ دیکھیں جی چھوٹا سا شیشہ جو اٹھایا ہو ہوا ہے گاؤں کے محول میں یہ ہوتا ہے نا اصل میں یہ پالر ہے چھوٹا موٹا بڑا پالر نہیں ہے پالر بڑا ہوتا پھر اتھر جو ہیں ہر چیز موجود ہوتی ہے چلے جی آپ جائے جلدی جلدی سے تیاری کر لو ٹھیک ہے ہاں میں تب تک پانی شانی پیلوں پیاس لگی ہوئی ہے بیگم صاحبہ جی پالر سے ریڈی ہو کر آگئی ہے جی اور ابھی جو بشرا کی تیاری ہو رہی ہے ہاں جی مہرین کی ہو گئی ہے نا بس بشرا رہتے ہیں اس کی بھی تیاری کر لگا رہتے ہیں اچھا اور ادھر جو ہے بھابی جان بیٹھی ہوئی ہے ناشتہ وغیرہ کر لیا ناشتہ بھی بنائیں گے ابھی بناؤ گے رکیہ نے بھی تیاری کر لیا رکیہ شیشٹر ہم جا رہے ہیں گھر واپس کوئی غلطی کتائی ہو تو مادراد غلطی کہتی ہاں ہو جاتی ہے نا بندے سے جی یہ سرکھی جو ہے نا یہ نئے مادل کی سرکھی ہے سرکھی لگائی ہے کیسے رکیہ یہ وہ سرکھی ہے جو کسی نے نہیں لگائی ہے رکیہ نے پہلی بار لگایا ہے پہلی دفعہ سرکھی لگائی ہے ایسے رکیہ گندی لگی رہی ہے اینا آتھوں نہیں نہیں اچھی لگ رہی ہے ہاں اتارنا نہیں ہے اچھی لگ رہی ہے بھابی جان ہم ادھر سے جائیں گے آپ کے امی کے گھر پہلے ہماری بائیک جائے ادھر ہے پھر ادھر سے گھر جائیں گے آپ آئے تو ہوں کچھ دن رہے تو صحیح بس اب تیاری بن گئے دس دن رہے تو ایک ہی بات ہے ہاں یہ بھی ہے کچھ دن رہ لیا ہے اب جانا آپ کو اچھا لگے عبدالوہب سو گیا کیا یہ قرارڈ کیا ہے اچھا یہ دیکھیں عبدالوہب سو گیا ہے ماشاءاللہ سے اس کو نید ہے میں اس کو دیکھ لوں اپنے ننھم ہونے کو بسم اللہ یہ دیکھیں اس کو نید ہے اس کو مچ سردانی بھی سرانا ہے میں نے مچ سردانی بھی سرانا ہے اچھا اکسہ اکسہ آپ نے چلنا ہے ہمارے ساتھ سے آپ 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 اکسہ آپ نے چلنا ہے ہمارے ساتھ سمایہ کے ساں گھر جانا ہے ہم جا رہے ہیں نہ نہیں کہ گھر جانا ہے نہ نہیں چلنا ہے وہ کہہ رہے ہے تیاری کرو میں نے جانا ہے اب اس کو فریش فریش کرتی وہاں آپ کو فلحات دیا کر رہي اچھا چلنجی یہ بھی ریڈی ہوگی ہے بچھرا میری ہاں بچھرا بھی ریڈی ہوگی ہے ہونی باندھی جن آپ کی تحبیتی بلکل ٹھیک ہے آپ کا صلحہ ہوگیا ہے پھر جار ہے آبی گھار ہاں جی ابھی ٹیم تو ختم ہوگیا گھار جانے کا نہیں ایک بجے باز جاتی ہے شہد بھائی سبحہ والا ٹیم جو ہے نا آٹھ بجے جاتا ہے تو صبح والا ٹیم ختم ہوگیا ہے عبدالوہب جو ہے وہ ہل رہا ہے لگتا ہے کہ اٹھنے والا ہے ابھی چول پل کر رہا ہے ہاں چول پل کر رہا ہے وہ وہ دیکھو نا کیسے چلنجی بچھرا اکی ہے ہاں اکی ہے چلو آجو چلو آجو ادھر چلتے ہیں بہر ہاں بابی جان کو مل لو نا پھر تو ابھی ٹیم میں جو ہے مارے پاس پندرہ بیس منٹ ہے ہم جانے والے ہیں آجو آپ پتہے کیا کہا شاہد بہر گیا ہے ان کو بھلاو ہاں تو پید بھیانا ناچتا کوئی چیز ملے آئے ناچتا ہے پھر بعد میں چیارے پکڑنا چلو میں دیکھتا ہوں شاہد بھائی بہر ہے تو اس کو بھلاتا ہوں ناچتا نہیں کرنا بابی ابھی تو ناچتا کیا ہے ہاں ویسے ناچتا ابھی ہم نے کیا ہے چاوال اور جہنا راس کے ساتھ ناچتا کیا تھا ہم نے ہاں ویسے اب ٹیم جو ہے وہ دس سے اوپر ہے تقریباً ساڑھے دس سے بھی اوپر ہو گیا ہے یارہ بجنے والے ہیں تو بابی کہہ رہی ہے دوپیر والا کھانا لیکن ہمیں لیٹ ہو جائے گا ہم لیٹ نہیں ہو جائے گا ابھی ٹیم کیا ہے ٹیم ہو رہا ہے دس بج کے چالیس منہ پھر آپ جاؤ گے ایک بجے میں ٹیم کریں ادھر سے حیات پر بیٹھیں گے نا بائک پر بھی جائیں گے تو ٹیم وہی ہو جائے گا آپ کو پتہ ہے نزدیک تو نہیں ہے دور ہے ہاں علی پور سے بیٹھیں گے نا ہاں شاہلو آج ہے اشینہ ادھر تکھیں جی چاچو جان نے جو ہے نا وہ سارا مٹی جو ہے نا وہ نیچے کر دی ہے ایٹیں وگرہ سیڈ پر کر دی ہیں پھر یہ جو ہے نیو کچن بنائیں گے انشاءاللہ لکنیاں وگرہ جو ہے کل شاید بھائی لے کر رہے تھے وہ درکھی ہوئی ہیں چلیں جی سب کو جائے مل لیا ہے صحیح ہے خیر خوشیت ہے ابڑا سفر آشانی ہوئے ٹھیک ہے بابی پھر چلیں صحیح ہے خیر خریت سے جائیں ہاں دعا کرنا کہ ہم جائے خیریت سے اپنا گھر پہنچ جائیں سب کو مل لیا جی چاچی لوگ کو ادھر آپ نے ہاں جی سب کو مل لیا جی اور بورا جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہے جی اسی کے اندر ہم نے کپڑے ڈال دیئے ہیں جو بھی سامان تھا اس کے اندر جائے ہم نے رکھ دیا ہے چلیں جی تو پیارے بہن میں اس ویڈیو کو جی ہم ادھر ہی ان کر رہے ہیں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا پاکستان اللہ حافظ